چلوکی نے مائنڈ دو نہیں کیا ہماری کریموں پر بات کر دی سر یہ تو ان کے لیے بلکہ زیادہ بہتر ہو گیا کیڑیا کریمہ ہون لانی ہے نیتوں سی وگڑے آپنواب سجن پورے شہرچ ساڑا راج سجن وہ نراز شراز تو نہیں ہو کے گئی نا دنیا سے چل گئی ہیں سچا مل تیری یا اچھے دیا ہے سارا سارا دن تیرے بین ہم نے گزر دایا رہا اکتارہ بولے علی علی اکتارہ بولے علی علی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زیڈ اے ملک اورا پروگرام دیکھ رہے ہیں نیو زیڈ اے ملک کے ساتھ ناظرین آج ہمارے سٹوڈیو میں پاکستان کے ایسے لوگ فنکار موجود ہیں جو نہ صرف پاکستان بلکہ بین القوامی شہرت رکھتے ہیں ہم نے آج خصوصی طور پر ناظرین کی مدھور مدھور پیاری خوبصورت آوازیں سننے کے لیے سٹوڈیو میں بلائیا بلکہ اس لیے بلائیا کہ یہ وہ فنکار ہیں جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اور آپ یہ بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کہاں ہیں کیسے رہتے ہیں اور کیسے ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے اور بلکہ اپنی ان کی ایچیومنٹس کیا ہیں ان کی اپنی فیلڈ میں سب سے پہلے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب امین بوبی اور امین بوبی کے ساتھ بلکل تشریف رکھتے ہیں مشتاق خان صاحب دونوں پاکستان کی لیجنڈری شخصیات ہیں کیسے ہیں آپ دونوں جی اللہ کا کرم سب سے پہلے تو زہد بھئی میں شکر گزار ہوں آپ دوستوں کا اور اس کے بعد ہمارے جو اس چینل کے اونر ہے ڈاکٹر خالد صاحب ان کا شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ مجھے آپ نے یہاں پہ نوائٹ کیا میں اس کے لیے آپ کا بہت مشکور ہوں ہم خود بھی آپ کے مشکور ہیں جناب آپ ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے اور مشتاق خان صاحب آپ بھی ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے آپ دونوں حضرات اور سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا حمین بھو بی صاحب کہ کب سے اس سفر کا آغاز کب سے کیا جی صاحب مجھے تقریباً پندرہ سال کا وقت گزر گیا اسی سٹاگل میں اسی پروجیکٹ پر محنت کرتے ہوئے ہیں ہم پرانے دور میں تھوڑا سا پیچھے چلے جئے داس سال بارہ پندرہ سال پیچھے چلے جئے تو اس وقت میلے مڈیوں کو بہت زیادہ دور تھا تو میلےوں میں زیادہ ہم لوگ فوق کی بڑی قدر تھی آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو فوق کی بہت زیادہ قدر تھی میلےوں میں ہم کھاڑے لگاتے تھے جیسے کھاڑے لگتے ہیں اس طرح کام سفر کرتے کرتے اس کے بعد میں ایسا اللہ تعالیٰ کی کرم نمازی ہوتی رہی پھر میں چینل میں آگیا یوٹیوب کا دور آگیا اس کے بعد میں پھر یوٹیوب پہ آڈیو ویڈیو یہ وہ سارا کام کرتے کرتے ابھی پندرہ سال بچے گزر گئے تو استاد کون تھے آپ کے سار میرے استاد تھے بہت ہی اچھے گائک تھے بہت اچھے سنگر تھے بہت اچھے انہوں نے اپنا لوہا منوایا اپنے پاکستان میں بھی اور باہر کے ملک میں ان کا نام تھا منشاہ خارہ والے کے نام سے مشہور تھے اس دور میں داستان کا دور تھا جیسے مرزا جات دل کر شہد پورن پاگت داستان گوئی کی جاتی تھی داستان بیان کی جاتی تھی گاہ کر روایتی جو ہمارا فوق سنگیتی جو فوق ہمارا کلچر تھا اس کے ساب سے تو وہ میرے استاد تھے بنشاہ صاحب ابھی وہ دنیا سے چل گئے اللہ میں ان کو اچھی جگہ دے کیا بات ہے جی اللہ پاک ان کو واقعی آپ کے استاد تھے ان کو اللہ پاک ان کی مغفرت کریں اور مشتاقہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ نے اس سفر کا آغاز کب سے کیا کب سے آپ گا رہے ہیں سر چار پانچ سال ہوئے ہیں آپ کو چار پانچ سال ہو چکے ہیں اور اس آپ کے استاد کون ہے جوید پردیسی صاحب آپ کے استاد ہیں اور آپ سے چمٹے کے ساتھ فوق کیونکہ عالم لوہار اور ان کے خاندان سے فوق جو ہے وہ بڑا نمائیا تھا ہمارے ملک میں ملک میں نمائیا بھی تھا اور فوق گلوکار کو بڑی امیت دی جاتی ہے اور بڑا آپ جہاں بھی جاتے ہوں گے آپ کو پیزیرائی بھی ملتی ہوگی تو آپ نے وہ ایک album آپ نے انہی دنوں میں کیا جس میں کوئی لڑکیوں کا ذکر ہے جو کریمیں لگاتی ہیں وہ کیا مطلب کیسے خیال آگیا ہے سارو اچھا ہمارے زلفکار صاحب آج کل محول اس قسم کا چل رہا ہے کہ ہر لڑکی کی کوشش ہوتی کہ میں آپ کو نیٹ ٹین رکھو نا تو اس لیے میرا دوست تھا وہ بہت اچھی شیری کرتا ہے آشی کے نام سے ہمیں شروع رہا نا تو اس نے مجھے یہ کریم والا گانا ایک نیا بنا کے دیا کہتا بھو بھائی یہ چلنے والی چیز ہے اچھا لڑکیوں نے مائنڈ دو نہیں کیا ہماری کریموں پر بات کر دی سار یہ تو ان کے لیے بلکہ زیادہ بہتر ہو گیا کیونکہ ان کی کریم کی وہ پوبرسیٹی ہو جائے گی ایٹو ٹائز چل جائے گی تو اس لیے وہ نہیں لیکن اس میں کریم کا کوئی نام تو لیا نہیں آپ نے نہیں کریم میں نے صرف لڑکیوں کو بتایا ہے کہ وہ کریمیں شریمیں لگاتے ہیں گورا ہونے کے لیے ایسا ہی ہے کچھ سر اس میں ایک کریم کا نام لیں گے پھر دوسرے کہیں گے کہ میرا نام بھی لو اس لیے میں نے کہا لگا سب کو مطلب کٹھا کر دوں جتنی کریمیں بھی آج کل چل رہی ہیں وہ ساری اس ہی میں آجے گی آج کل تو لڑکے بھی ویسے کریمیں استعمال کرتے ہیں کرتے تو ہیں لیکن چلو لڑکے بھی یہ کر سکتے جب ہی جو میں گانا کہا کے اپنے دوستوں کو بتانے والا ہوں میرا خیال ہے کہ وہ ذرا گانا سنائے ناظرین کو تاکہ انہیں بھی پتہ لگے کہ یہ کریموں والا گانا ہے کیا جی جی موسیقی 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 میں نے نا لو جاب آنل ینی تو خوری خوری موندی جان مین تو آئے کےڑیاں آئے کےڑیاں آئے پیڑیاں آئے پیڑے پیڑے آئے پند stared características آئے پیڑے آئے پند practice موسیقی 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 شراس تو نہیں ہو کے گئی نا دنیا سے چل گئے ہیں دنیا سے چل گئے ہیں اچھا نہیں اب اس دنیا میں ہو اچھا 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 کتنا عرصہ ہوا تین سال ان کی یاد میں آپ نے یہ گانا گایا یہ تو بڑی تریجڈی والی صورتحال ہے دکھ بڑی صورتحال ہے بندہ پھر زیادہ دل سے گاتا ہے اور دل سے ہوتا ہے اللہ پاکہ آپ کو صبر دیں ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کیوں مہین صاحب زندگی میں انسان کا عصہ ہوتا ہے اچھی خبریں بری خبریں اور پھر اچھے واقعات اور برے واقعات یہ زندگی کے عصہ ہوتے ہیں اور وہ بار بار ان کے ساتھ جا کے اس کو واسطہ پڑتا ہے اسی کا نام زندگی ہے کوئی اچھا سا آپ کا سونگ امین بھئی جو یعنی کہ وہ کوئی ایسا سونگ بتائیں جس پہ بہت آپ کو پذیرائی ملی ہو اور بڑا یعنی کہ آپ کو بھی بڑا اچھا لگتا ہو اچھا سونگا میرا گانا تھوڑا سا میں آپ کو لائیب گا کے سناتا ہوں وہ بڑا اچھا اس کا جدی رسپانس مجھے ملی ہے یہ سر موسیقی 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 راوان وچ چھڑ گئیے کدی دانا پائیا نی تو میری آن اکھا چم چم روندی آنے ایک پل ناس آن دی آنے یادو میں نو یوندی آنی تیری آن کدی دانا پائیا نی تو میری آن موسیقی 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 تیری یا اچھے ریاں ہے قدرہ نا پائیاں نی تمہیں ریاں تیری یا اچھے ریاں ہے یہ کٹھوں ہو بہن دی ہن دی سے تیرے بہ جوں نہیں جینہا یہ کہیں دی سے سانا نا لائن دی سا جیڑی تھا تے بہن دی سا کل گیاں تے نونی یا بہریاں ہے قدرہ نہ پائیانی تمہیں ریاں جدو میں مر گئے آوال تو اپنے کھووویں گی راجہ فریدی نوچے تے کر رویں گی جدو میں مر گئے آوال تو اپنے کھوویں گی راجہ فریدی نوچے تے کر رویں گی کسے درد ونڈونا نئی کسے گال نال لونہ نئی لبے گی تو مٹی دیاں تے ریاں ہے یادوں میں نویوں گی آنی تے ریاں موسیقی موسیقی کیا بات ہے کیا بات ہے جیزا وردست ماشاءاللہ لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی اس گانے میں کوئی خاتون تھی جس کو آپ نے بہت ساری بدوائیں بھی دے دی ہیں اسے کہا ہے کہ بال بھی دیرے جناب وہ آپ نے بال بھی کھو جائیں گے مٹی کی ڈیریاں بھی تلاش کرو گی کون ہے وہ سر اصل میں یہ شعر کی سوچ ہوتی ہے میں تو میں نے تو گایا میں نے تو کوشش کی کوئی اس کو اچھے سا اچھا گانے کی یہ شعر میں رہا ہے کہ دوستہ راجہ فریدی اس کا نام یہ دبائی میں ہوتی ہے نا تو وہ وہاں سے مجھے شعری کر کے بہت ہے یہاں پہ اس کے میں نے کافی زیادہ گانے گئے تو یہ اس کی اصل میں سوچا اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کو یاد کرتا ہے آپ کو شعری ایسی کیوں دی جاتی ہے جس میں دکھی انداز ہوں چلے ان کی تو ہمیں دکھ بھری بات کی سمجھ آگئی مشتاق خان صاحب کی تو وہ واقعی انہیں دکھی ہونا چاہئے لیکن آپ دکھی وجہ سر دیکھا جاتا تو دکھی تو میں نہیں ہوں لیکن میں اپنی کوشش کرتا جو پراموس میری جو میری فرماموس ہوتی ہے وہ میں زیادہ کوشش کرتا بہتر سے بہتر کرنے کی تو اس لیے مجھے دی جاتے گانے گاتے ہیں نا یہ نا ہمارے ناظرین چھک میں پڑ جائیں کہ سارے گانے ہی جنا ہوں ابھی میں نے آپ کو کریمو والا گانا سنا ہے وہ بھی میرا اچھا گانا ہے مجھے آپ نے سنا ہے لیکن وہ بھی لڑکیوں بچاری کو ہٹ کر رہا تھا اس میں میں مجھے ڈر تھا کہ میں نے کہا یہ نا آپ نکلیں اور لڑکیاں غصے میں ہوں جو ہوتی ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پھر لڑکوں بھی کی جاتی تو یہاں پھر لڑکوں بھی کی جاتی ہے اس کے علاوہ تو یہ پھر عرفانہ کلام ہوتے ہیں یہاں مطلب سمجھ لیں کہ کوئی جیسے وہ مرزا جات دل کر شاہد یہ یہاں پھر اس طرح کے صوفیانے کلام ہوتے ہیں نہیں نہیں درست کہہ رہا ہے بلکل آپ کی بات بلکل صحیح ہے اور ماشاءاللہ اصل بات ہوتی ہے آواز کی اور وہ آپ کو اللہ پاک نے آپ کی محنت بھی اور خدا داد صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو بعض لوگوں سے ممتاز کیا ہوتا ہے کسی کو آواز کی وجہ سے کسی کو شکل کی وجہ سے کسی کو اس کے کردار کی وجہ سے یہ اللہ کی طرح نوازی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرح نوازی ہوتی ہے یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہے سب سے زیادہ آج تک پرفارم کرنے کا کس جگہ سب سے زیادہ مزا ہے کہ وہاں پرفارم کیا مزا آگیا سر اصل میں میں نے تقریبا پنجاب میں کافی زیادہ شو کی ہے تو وہاں پر ایک میرا پروگرم ہوتا ہے جو آج کل کافی زیادہ مشہور تھی ملک میں ان کے ساتھ میرا مطلب یہ ہے کہ اتفاق ہوا تو ان کے ساتھ میرا شو ہوا تو وہاں پر بہت بہت بڑا پروگرم ہوا یا پھر سمندری میں ایک جگہ پہ ہم گئے پر وہاں پر تقریبا چھ سات آٹھ پینڈ کٹھے ہوئے اچھا پینڈ سمجھتے ہیں نا آپ بہت بڑا مراسٹیج لگا وہاں پر تقریبا چار پانچ سنگر تھے لیکن ان لوگوں نے اس طرح مطلب انجوائے کیا کہ جیسے وہ پتہ نہیں کسی بہت بڑے مطلب مطلب انہوں نے اس کو انٹرٹینمنٹ کو صحیح بتایا کہ انٹرٹین ہو رہے ہیں ایسی ہوتی ہے بلکہ مشتاق خان صاحب آپ کو بھی مزا تو آتا ہوگا جب آپ گاتے ہوں گے لوگ سامنے سے اپریشیٹ کرتے ہوں گے آپ کو داد دیتے ہوں گے آپ کو کہاں سب سے زیادہ مزا آتا ہے سب سے زیادہ گانے کا جب لوگ کو داد دیتے ہیں تو آدمی کا دل کرتا ہے اور گائے اچھا گائے کسے اچھے لوگوں کو پاس جائے اور سیکھے اور سیکھنے کی کوشش اور یہ پھر جدوجہد جاری رہتی ہے کوئی اور اچھا سا آپ کا کوئی گانہ کوئی اور جو بہت آپ کو اچھا لگتا ہو پساند ہو کوئی بھی کوئی بھی جو ستا ہی آپ کو آتی ہے کوئی انترہ جوات ہو کوئی دو چار لگتا ہے یادہ یہاں پھر میں سنا دوں آپ کی جگہ میں پوری کر دیتا ہوں پھر اگر جی بسم اللہ بسم اللہ سارا سارا دن ہاں بسم اللہ یارا ساری ساری رات پاں آباد کندہ پرن ہوں گارا موسیقی موسیقی یارا سارا سارا دن تیرے بین ہون نہیں گزردہ یارا ہوں موسیقی میں سرنا میں رہ گیا اپنے سی جو گے ڈوب کے لبے ناک نعرہ انہیں گزر دایا را سارا سارا دن تیرے بین انہیں گزر دایا را زبردست کیا بات ہے جی ماشاءاللہ زبردست درد بھری آواز درد بھرا انداز درد بھرا کلام یہ مل کر ایک سمہ ہی الگ بن جاتا ہے انسان کی سوچیں کہیں اور چلے جاتی ہیں کیوں امین بھئی تو زندگی میں دکھ تو ہر انسان دیکھتا ہے ہاں جی کچھیاں بھی ہر انسان دیکھتا ہے مجھے بتائیں آپ کی زندگی کا سب سے خوشی کا لمحہ کون سا تھا سب سے خوشی کا لمحہ انسان میں بہت سے آتے ہیں لیکن یہ ہوتی تو سسپینس کی بات ہی ہے مجھے مشکل ایک آپ نے سوال کیا ہے تو خوشی کا لمحہ ایک تین دن پہلے کی بات ہے میرا کی مرزا رلیز ہوا اچھا یعنی ناظرین سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ ان کی زندگی سب سے خوشی کا لمحہ آج سے تین دن پہلے آیا تین دن پہلے آیا ٹھیک تین دن بعد میں ان سے پوچھ رہا جی جی تو جب میرا مرزا رلیز ہوا وہ جو ابھی میں نے نیا کساؤں کیا اس کے پہلے تو ظاہر کہا بچوں کی خوشی ہوتی ہے یا بیوی کی خوشی ہوتی ہے یا گھر کی کوئی ایسی امیڈاتیں تو وہ تو خوشی ہوتی ہے جب یہ جو میرا پرسن مرزا رلیز ہوا نا تو مجھے اتنے کمنٹ باہر سے آئے اتنے لوگوں نے باہر سے بھی فون کیا دوستوں نے کچھ اپنے ملک سے لوگوں نے کچھ اپنے بہن بہنوں نے کہ یہ بہت ہی اچھا آپ کا کام ہوا مجھے بہت ہی زیادہ خوشی فیل ہوئی کہ میں نے کہا کہ یہ کتنا لوگوں کو زیادہ پسند آیا کہ مشاء اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت اچھا اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے خوشیاں دینا بھی یہ سب سونگوں سے زیادہ یہ نہیں کہ مجھے اس پہ اپریسیشن ملی اور آپ کو لوگوں نے سب سے زیادہ داد اس کے اوپر دی اور آپ زیاری بات ہے جب انسان کا گایا ہوا کلام یا اس کی تخلیق ہوتی ہے انسان کی اپنے اس کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے یہ زبردست میں نے ویڈیو بھی بہت زیادہ کوشش کی اچھی بنانے کہ میں نے پورا سلام بہت سپوس کی اس میں تو بہت اچھا اس میں کام کرنے کی کوشش کی لیکن آگے اللہ میاں کی سریح سب کرنا تو اللہ تعالیٰ نہیں جو بھی کرنا ہے تو ایک کوئی اچھا سا آپ کسی کلام سنتے کیونکہ پروگرام کے اختتامی لمحات کی طرف ہم جا رہے ہیں تو میں کہتا ہوں اختتام بھی آپ کے کوئی زبردست سے ایک کلام گانے کے ساتھ کریں مطلب سوفیان اکلام کلام کر لیں کوئی گانہ سنا جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ سنا دیں آج ایک مولا علی کا کسیدہ تھوڑا سا بیان کرنا یہ میرے استادوں کا اچھا تو ان کا گیا وہ یہ کلام میں بھی آپ جی جی کر رہا ہوں مولا علی دے نام تو جوان صدقے تیجڑا رکھ دے ہر مسکین دلج علی علی کر دا ہو علی جو میں رب رکھ لے تیرے یقین دلج او تے اہلی ای لڑ لا فاطم دا جن نے رکھی قرآن میں بین دلج کربل وچ دیوان یا سر دے کے رکھ لئی حسین نے دی دلج ایک تارا بولے یلی یلی جگ سارا بولے یلی 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 ایک تارا بولے ایک تارا بولے یلی یلی مومنہ نے ایک پیر ہم نے آ جیڑا کا بیدے وچ جمعیان مومنہ نے ایک پیر ہے بنیا جیڑا کا بیدے وچ جمعیان اور روشن ہویا گلی 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 اکتارہ بولے اکتارہ ماشاءاللہ جزاکاللہ ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ آج امین بوبی پاکستان کے معروف لوگ سنگر اور ساتھ ان کے موجود تھے ہمارے ساتھ آج مشتاق خان صاحب ماری خوشتہ تھی کہ ہمارے سٹوڈیو میں ہے اور انہوں نے آج اپنی مدھر آوازوں کا جادو بری آوازوں کا جادو جگایا ہمارے سٹوڈیو میں آئیں گے یہ آپ دونوں کا بھی شکریہ دار کرتے ہیں اور ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضرین ہوں گا تب تک لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ تب تک لئے اجازت دیجئے گا تب تک لئے اجازت دیجئے گا تب تک لئے اجازت دیجئے گا موسیقی